دوستو سواگت ہے آپ کا ایمپلی فائر ورلڈ چینل میں تو لیجئے دوستو آج باتیں ہوں گی بریج موڈ کی جی ہاں بریج موڈ کیا ہے اور مطلب کون سے طریقوں سے بریج موڈ کو ہم بنا سکتے ہیں تو یہاں میں کیول اس ٹائپ سے آپ کو بریج موڈ کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ آپ کے جو کونسپٹ ہے بریج موڈ کے بارے میں جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں جو بھی کنفیوزن ہے یا پھر اس کا بیسک کیا ہے اور اس کا پرنسپل کیا ہے یہ آپ بلکل سمجھ جائیں گے بریج موڈ کا کیونکہ ہم اپنی لائف میں جو بھی کچھ رو جانا دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کو جو دیکھتے ہیں اسی سے یہ بریج موڈ بھی ریلیٹیڈ ہے تو اسی کا اگزامپل لے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ بلکل سمجھ جائیں گے تو دیکھیں آپ جانتے ہی ہیں کہ بریج موڈ کے لیے ہمیں دو چینل کی جرد ہوتی ہے لیفٹ اینڈ رائٹ تو لیفٹ اینڈ رائٹ یا پھر دو سیپریٹ ایمپلی فائر بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر یہ دونوں ایمپلی فائر کا جو پوزیٹیو والا آؤٹپوٹ ہوتا ہے مطلب سپیکر کا جو پوزیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے اسے یوز کیا جاتا ہے دونے ایمپلی فائر کا اور یہاں پر گراؤنڈ کا کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا تو مان لیتے ہیں آپ کا ایک ایمپلی فائر جو ایک چینل ہے وہ 500 وارٹ کا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا چینل بھی 500 وارٹ کا ہے تو بریجنگ کے لیے آپ کے دونوں چینل آئیڈنٹیکل ہو یعنی کہ ایک جیسے ہو تو یہ بہت ہی بہتر مانا جا سکتا ہے حالانکہ بریج ایسے ہی ایمپلی فائر کو کیا جاتا ہے جس کے دونوں چینل بلکل ایک جیسے ہو تو یہاں پر دیکھئے 500 پلس 500 وارٹ یعنی کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گے اور آپ کو ایک ہزار وارٹ کا آؤٹپوٹ آپ ایک سپیکر پر یا دو سپیکر پر آپ لے سکتے ہیں اگر 1000 وارٹ کی کیپیسٹی والا آپ کا ایک سپیکر ہے تو آپ ایک سپیکر پر اس آؤٹپوٹ کو لے سکتے ہیں لیکن جنرلی اس طریقے کا نہیں کیا جاتا منیم دو سپیکر لگا دیے جاتے ہیں تو پہلے دیکھئے یہاں پر 500 وارٹ کا آؤٹپوٹ لینے کے لیے آپ کو دو سپیکر لگانے پڑ رہے تھے لیکن اب اس طریقے سے آرینجمنٹ کرنے سے ہزار وارٹ آپ کو کیول دو ہی سپیکر میں مل جائیں گے تو یعنی کہ پہلے لگ رہے تھے چار سپیکر اور اب لگیں گے کیول دو سپیکر یعنی کہ ایک سنگل کولم میں جس کے اندر دو سپیکر ہو جن کی کیپیسٹی ہزار وارٹ سے زیادہ ہو تو آپ لے سکتے ہیں تو یہاں مان لیتے ہیں ایک چینل آپ کا 2 اہم کو سپورٹ کر سکتا ہے تو آپ کا ایمپلیفائر جب بریج میں ہوگا تو یہ 4 اہم کو سپورٹ کرے گا یہاں پر آپ کو 2 اہم کا یوز نہیں کرنا ہے otherwise ایمپلیفائر اوور لوڈڈ ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو دونوں ایمپلیفائر کے چینل ہے یا دو ایمپلیفائر یا پھر آپ دو چینل کہہ لیجے دو چینل ہے ان کو انپوٹ تو سگنل ایک ہی ملنا چاہیے یا تو لیفٹ کا سگنل ملے گا جو USB آؤٹپوٹ ہے اس کا لیفٹ کا سگنل یا پھر رائٹ کا سگنل ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لیفٹ دیتے ہیں ایک رائٹ دیتے ہیں اگر آپ اس ٹائپ سے دیتے ہیں تو وہ سٹیریو بن جاتا ہے یہاں پر ہمیں کیول ایک جو چینل ہوتا ہے اسی کا انپوٹ سگنل دینا ہوتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انپوٹ سگنل دیا جا رہا ہے لیکن چینل دو ہے تو آپ کو ایک ہی ویلیوم کنٹرول سے دونوں سرکٹ بورٹ کو کنٹرول کرنا ہے اس لیے یہاں پر سنگل ویلیوم کنٹرول ہی لگانا پڑتا ہے یعنی کی ایسا آرینجمنٹ ہوتا ہے کہ ایک ہی ویلیوم کنٹرول چاہے جو بھی چینل آپ کا لیفٹ ہو یا رائٹ اس کسی ایک چینل میں ہی ویلیوم کنٹرول لگے گا تو جس چینل میں ویلیوم کنٹرول لگتا ہے اسے ماسٹر کہتے ہیں اور جو اس کے ساتھ میں سپورٹیو ہوتا ہے اسے سلیو کہا جاتا ہے تو دیکھیں یو ایس بی کا جو آپ کو اسے ریفرنس جیرو مان لیجیے گراؤنڈ کا جو وولٹیج ہے یہ جیرو مان لیا جاتا ہے اور اسی کے اکارڈنگ پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو یہ آؤٹپوٹ ہمیں سیگنل کے روپ میں ملتا ہے تو گراؤنڈ ہمارا ریفرنس ہوتا ہے اسے جیرو مانا جاتا ہے اس کے بعد میں لیفٹ کا سیگنل یا رائٹ کا سیگنل بلکل اسی فارم میں چلتے ہیں تو لیفٹ کا بھی سیم پوزیٹیو اسی سمیں ہوتا ہے جیسے رائٹ کا اس سمیں پوزیٹیو چلتا ہے سیگنل تو یہ ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن آپ کو یہ دونوں سیگنل یا کسی ایک سیگنل کی ہم بات کریں یا لیفٹ چینل کے سیگنل کی بات کریں تو ہمیں یہاں پر یہ دونوں سیگنل ایک دو دوسرے آپریشنل ایمپلی فائر میں فیڈ کرنے ہوتے ہیں انپوٹ میں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں آؤٹپوٹ جو آپریشنل ایمپلی فائر سے جو دو آؤٹپوٹ ملے گا آپ کو تو یہ سیگنل ایک دوسرے سے ایک سو اسی ڈگری اپوزیٹ ہوگا تو یہاں پر بہت سے بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک سو اسی ڈگری سیگنل اپوزیٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے تو چلیے اس کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں اس سکرین پر دیکھئے دوستو آپ کو دو ویکتی ان کا جو فورس لگ رہا ہے ایک دوسرے سے ایک سو اسی ڈگری اپوزیٹ ہے اگر ایک بندہ آری کو اپنی اور کھیچ رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو اس کی اور ڈھکیل رہا ہے یعنی کی ان کا فورس ایک دوسرے سے ایک سو اسی ڈگری اپوزیٹ ہے دوستو ان دونوں کے بیچ میں ایک پرفیکٹ تال میل ہے تاکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے کھیچنا ہے تو دوسرے بندہ پتا ہے کہ اسے پوش کرنا ہے تو یہ آپسی تال میل کے وجہ سے یہ کام کو کر رہے ہیں لیکن اگر ان کا تال میل بگڑ جائے دونوں ایک ہی سائیڈ میں دھککہ دینے لگ جائے سپوز ایک بندہ پوش کر رہا ہے دوسرا بھی اسی اور ڈھکیل رہا ہے تو یہاں پر ووٹ کٹنگ کا کام نہیں ہوگا دونوں کا فورس جو ہے کینسل ہو جائے گا اور آری رکھ جائے گی یہی کچھ ہے بریج میں بھی یہاں پر بھی اگر ایک سو اسی ڈگری کا اینگل اگر ہم انپوٹ سگنل میں نہیں رکھتے ہیں یا پھر دونوں ایمپلیفائر کو سیم ویو میں اگر ہم سگنل دے دیتے ہیں تو آؤٹپوٹ جو ہے بلکل سیم آ جائے گا اور اس وجہ سے جو دونوں سائٹ سے فورس اگر لگ جائے جیسے کی ہم نے جو کٹنگ چل رہا تھا ووٹ کٹنگ میں بات کی تھی دونوں اگر پش کرنے لگ جائے تو آری نہیں چلے گی سیم یہاں پر دونوں ہی اگر پوزیٹیو سگنل آ جائے آؤٹپوٹ میں سپیکر کے تو یہاں پر سپیکر کا کون میں اتنا پاور نہیں پہنچے گا تو یہ جروری ہے کہ یہاں پر سگنل کے بیچ میں ایک سو اسی ڈگری کے ڈیفرنس کیا ہے یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سو اسی ڈگری کا انتر سگنل کے بیچ میں کیسے لائے جائے تو یہاں پر دیکھیں دو ایمپلی فائر ہیں ان کی پاور سپلائی اور آؤٹپوٹ رانجسٹر میں نے یہاں پر دکھا رکھے ہیں اور ایک جو چینل ہے اس کا انپوٹ گراؤنڈ سے جڑا ہے اور دوسرے چینل پر ہم سگنل فیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ سگنل اس طریقے سے فیڈ ہوگا اور جیسا پوزیٹیو اگر انپوٹ میں پوزیٹیو آ رہا ہے تو آؤٹپوٹ میں بھی سیم ویسے ہی زیادہ ایمپلیفیکیشن کے وہی سگنل آؤٹپوٹ آپ کو مطلب آؤٹپوٹ میں آپ کو ملے گا لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ بریجن اگر ہمیں کرنی ہے تو دوسرا جو چینل ہے اس سے اس کا اپوزیٹ سگنل آؤٹ کرنا چاہیے جیسے کہ پوزیٹیو میں پہلا آؤٹ کر رہا ہے تو دوسرا بھی اگر اسی وقت پوزیٹیو میں آؤٹ کرے گا تو یہ فورس کینسل ہو جائے گا پوزیٹیو پوزیٹیو اگر آؤٹ ہوتا ہے تو یہ جو آؤٹپوٹ آپ کو پورا فول پاور نہیں ملے گا یہ وولٹیج ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے یعنی وولٹیج ڈیفرنس نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ایک سائٹ سے فورس پوزیٹیو ہونا چاہیے ایک دوسرے سائٹ سے پول ہونا چاہیے لیکن اگر دائریکشن میں فورس لگ جائے تو یہ کوئی کام کا نہیں رہے گا فورس ایک دوسرے کو کینسل کر دے پوش ہونا چاہیے دوسرے پول ہونا چاہیے تو یہاں پر ہمیں یہ ضروری ہے کہ ایک چینل کا آٹپوٹ ہے اگر پلس میں آرہا ہے تو دوسرے چینل کا آٹپوٹ ہمیں مائنس سے ملنا چاہیے یعنی ان کے بیچ میں 180 ڈگری کا انتر ہونا چاہیے تو یہاں پر مطلب سپیکر آٹ سے ایک ریجیسٹنس لگائی جاتی ہے جو فیڈ بیک کی جو ریجیسٹنس کی ویلو ہے اسی ویلو کی ریجیسٹنس رکھی جاتی ہے مال لیتے ہیں یہاں پر 68 کے ہے تو یہ بھی 68 کے ہوگی اور جو یہاں پر بریجن کے لیے جو ریجیسٹنس لگائی جاری ہے وہ بھی 68 کے ہوگی لیکن یہاں پر یہ سیگنل ہمیں فیڈ کرنا ہوتا ہے اس رانجیسٹر پر دیفرینشل انپٹ والے رانجیسٹر پر تو ہم یہاں سے یہ کنیکشن کرتے ہوئی یہاں پر اس پوائنٹ پر ہم جوڑ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کیول only one volume control ہوگا اور یہاں پر سیگنل ملنے سے اس کا اپوزیٹ سیگنل آپ کو آؤٹپوٹ میں ملے گا تو یہاں پر دیکھیں آپ نیگیٹیو سائیڈ کا سیگنل ملے سیم سیگنل آپ پوزیٹیو سائیڈ مل رہا چینل ون میں اور چینل ٹو میں سیگنل آپ کو آؤٹپوٹ میں مل رہا ہے یہ ایک دوسرے سے 180 ڈگری کا ڈیفرنس ہو گیا کیونکہ ایک میں پوزیٹیو ہے تو ایک میں نیگیٹیو ہے مطلب ایک پوش کر رہا ہے دوسرا پول کر رہا ہے اور یہ ہم لے جا سپیکر کو اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں جہاں گراؤنڈ کا کوئی کام نہیں ہوتا اب مال لیتے آپ گراؤنڈ لگا دیتے ہیں تو assume کیجئے کہ آپ ایک ہی amplifier چل رہا ہے تو wood cutting جیسے آپ نے دیکھا وہ 2 دو ویکتی ہیں تو اب وہ mono چلا رہے ہیں bridging نہیں کیے ہیں تو آپ جو output ملے گا maximum speaker پر 50 volt ہی مل سکتا ہے لیکن اگر آپ bridge کر دیتے ہیں تو یہ plus 50 اور minus 50 یعنی کہ 100 volt کا output speaker line پر مل سکتا ہے جو کافی تگڑا output ہوگا اور bridging کے قارن آپ single بریج کرنے کے لیے ہم جو signal ہے usb signal کو 180 degree کا difference رکھنا ہوتا ہے تو یہ difference رکھنے کے لیے ہم transformer method کا بھی use کر سکتے ہیں op amp method کا use کر سکتے ہیں تو چلیے transformer method کا use کرتے ہیں تو یہاں پر primary connection ہے یہاں پر آپ usb signal signal fit کرنا ہے ground اور left channel یا right channel دونوں میں سے کوئی channel fit کرنا ہوگا اور transformer ratio 1 ratio 1 ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ 1 volt primary fit کر رہے ہیں تو secondary میں 1 volt کا output ملے گا تو اب ہی condition میں ہم 2 wire رکھتے ہیں transformer secondary میں 2 wire ہیں تو آپ zero ہوگا یعنی ground اور دوسرا live ہوگا جس میں positive and negative signal آئے گا تو ground کو zero رکھ لیتے تو یہ اس طریقے سے positive and negative signal دوسرے wire سے ملے گا اس طرح سے لیکن اس طریقے سے اگر ہم signal دیں گے تو bridging نہیں ہوگی تو اس لئے ہم reference کے لئے اس transformer کے center tap کو ground سے جوڑ دیتے ہیں اب ground آپ کا یہ نہیں رہا اب ground یہ ہو گیا center tap اب یہ پر آپ کو output کس طریقے سے ملے گا آپ کا جو ایک side wire ہے تو transformer کے side میں آپ positive side signal and same time دوسری تار میں وہ ہی signal negative کے form میں ملے گا دیکھئے negative میں ملے گا اور دوسرا positive ملے گا یعنی کہ آپ output 180 degree میں divide ہو گیا ہے تو جب یہ دوسرا positive ہو گا تو پہلا negative output آپ کو ملے گا تو یہ wave form بن تو ایک positive ملے گا output اور دوسرا negative ملے گا تو یہ دونوں output آپ کو دونوں channel کو یعنی کہ ایک channel کو positive output جائے گا اور دوسرے channel negative output جائے گا اس وجہ سے جو output آپ ملنے والا ہے جو amplification کے بعد جو output ملے گا وہ 180 degree ہو اور آپ bridging ہے کیونکہ کیول ایک resistance ہے اس کے علاوہ op amp لگا کر جو bridging کی جاتی ہے اس میں بھی clarity اچھی بنی ہوتی ہے تو یہ بریج انگ کی اتنی بات ہو گئی اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ perfect bridging ہوا ہے یا نہیں یہ کیسے پہچانیں گے تو دیکھیں یہاں پر left and right دو چینل ہے یہاں پر ایک چینل بہت زیادہ amplification کر رہا ہے جب دوسرا چینل اسی کو 180 degree تو ہے signal دوسرے چینل amplification کم کر رہا ہے یعنی کہ ایک چینل بہت زیادہ amplification ہے جس کا volume کافی زیادہ ہے اور دوسرے چینل کا volume کافی کم ہے تو اس condition میں بھی آپ full output جیسے 1000 watt claim کیا گیا تھا اتنا آپ کو نہیں ملے گا suppose ایک channel 500 watt output دے رہا دوسرا چینل زیادہ amplification کر ہی نہیں رہا ہے تقریبا 40 percent amplification کر رہا ہے تو ایسی condition میں تقریبا 200 watt output دے رہا ہے 500 اور 100 percent کام کرے یعنی یہ 100 percent amplification کرے left والا اور right والا بھی لیکن یہ کبھی کبھی ایسا ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ ان کے gain میں difference ہو جاتا ہے جیسے ordinary جو amplifier market میں ملتے ہیں ان میں یہ سب کا دھیان نہیں دیا جاتا لیکن جو professional company amplifier ہوتے ہیں especially foreign countries کے make ہوتے ہیں تو ان میں ایک اس type کا arrangement ہوتا ہے کہ speaker کے left and right جو output ہے positive والے ان کے بیچ میں اس type کی دو resistance لگا دی جاتی ہے اب یہ دونوں amplifier دونوں channel جو ہے اگر perfect amplification کر رہے ہیں اپنی 100% capacity پہ یعنی دونوں کا output same amplification ہرہا ہے یہ بھی 100% اور یہ بھی 100% تب یہ پر دونوں resistance کا joint بیچ والا سیرہ ہے جہاں دونوں resistance آپس جوڑ رہی ہے تو وہاں 0 volt ملے گا with respect ground یہ پر ground کے ساتھ voltage لینی ہوتی ہے تو یہ پر آپ کو exact 0 volt ملے گا لیکن یہ voltage آپ یہ پر اور ground کے ساتھ ملٹی میٹر سے میزر کرنا ہے یہ پر آپ AC voltage میزر کرنا چاہیے یہ پر دیکھئے ایک volt میٹر لگا دیتے ہیں ground کے ساتھ اور یہ resistance پر جو دونوں کا بیچ والا سیرہ ہے یہ ہم نے connect کیا ہے دونوں چینل اگر perfect کام ground تو آپ سمجھ جائیں کہ اگر 0 volt مل رہا یعنی دونوں amplifier صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی voltage یہاں پر آ جاتا ہے جو بھی voltage آئے گا اگر دونوں amplifier میں سے کوئی ایک proper amplification نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر 0 volt نہیں کچھ volt develop amplifier دونوں صحیح طریقے سے amplification نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے ان کا output جو ہے ایک operational amplifier کو دیا جاتا جو کی gain control کرتا ہے جیسی یہاں پر کچھ error voltage آتا ہے اگر یہ دونوں صحیح طریقے سے amplification نہیں کر رہا ہے کسی کا gain زیادہ ہے اور کسی کی آپ کا amplifier بالکل full output power میں چلنے لگتا ہے تو اس type کا arrangement تو professional amplifier میں دیکھنے وں